بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دین کی دعوت کا دینا لازمی ہے فرض ہے اختیاری اور اپشنل نہیں کہ چاہیں تو دیں اور چاہیں تو چھوڑ اس بارے میں کل کے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے موقع پر منا کی جگہ میں خطبہ مبارکہ کا ایک جملہ پڑھا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو موجود ہیں وہ غائب کو یہ بات پہشا جائے اسی بات کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اور آج کے ہمارے سبق کا آغاز انہی کے بیان مبارک سے ہے ایک دوسری روایت میں ہے تیسی سطر صفحہ پچپن ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ سو اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِلَا اُمَّتِهِ یقیناً وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیحت ہے اپنی امت کی جانب اس بصیت کا مضمون کیا ہے فَلْيُبَلِّقْ اَشْشَاہِدْ الْغَائِبْ مَوْبُودْ غَائِبْ کو پہچا دے یہ وسیعت ہے کن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کے لئے اس شخص کے لئے جو اپنے آپ کو امت میں شامل کرنا چاہتا ہے اب کون بدنصیب ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بوجود اپنے آپ کو امت میں شامل نہ کرنا چاہتا کوئی ہے ایسا تو جب نہیں تو پھر تبلیغ نہ کرنا اس کا جواز کہاں سے رائے گا امت میں پہنچنا ہے تو امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فَلْيُبَلِّغْ اَشْشَاهِدْ الْغَائِبْ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہچا دے یادہ اس پیغام کو عام کر دے عام کر دے عام کر دے امت اس پیغام کو عام طور پر بھولی ہوئی حافظ ابن حجر رحمہ حضہ نے تحریر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا امت کو وسیعت سے مقصود آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ارشادِ گرامی فَلْيُبَلِّغْ اَشْشَاهِدْ الْغَائِبْ ہے اور محدثین کی جد و جہد اور محنت دیکھئے ایک ایک بات کی نشاندہی فرما دی کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں کیا تھا پتہ نہیں کیا تھا اس کو جڑ سے وہ کھاڑ کے پھینک دیا اللہ معینی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ادھوما نے تعقید کی ورسے قسم کھا کر بات شروع کی اللہ اکبر یہ لوگ سچے ہیں اور نہائیت سچے بے مثال سچے ہیں جب قسم کھا کے بات فرمائیں تو اس کی پختگی اس قدر زیادہ ہو اور کتنا بدنصیب ہے وہ اللہ مجھے آپ کو ہماری اولادوں میں سے کسی کو ان بدنصیبوں میں شامل نہ کرے کتنا بدنصیب ہے وہ تو ان کی بات قسم کے ساتھ بیان کردہ کو سن کر بھی یقین نہ کرے حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا حدیث سے معلوم ہونے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم دین کی تبیغ فرد کفایہ ہے اور بعض لوگوں کے حق میں فرد عین ہو جاتی ہے اب گھر میں نکل رہا ہے نواز کے لیے جوان بچے بستر پر پڑے ہیں اب ان کو اٹھانے کی کوشش کرنا فرد عین ہے یہ فرد کفایہ ہے جواب دیجئے اب مویس صاحب نے آکر اٹھانا ہے جوان بیٹیاں سورج نکلنے تک بستروں پر بڑی پڑی رہا ہے رات کو کس کس کام میں مشغول اور صبح سورج نکل آیا ابھی اٹھی نہیں اور خصوصا اتوار کے دن چھٹی کے دن اور یہ اشراق پڑھ کے مسجد سے جا رہا ہے تو کون ان کو اٹھانے کی ان کو اٹھانے کا ذمہ دار کون ہے یہ اشراق چھوڑے ان کو اٹھائیں ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے وہ آپ جی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کو امت پر فرد قرار دیا ہے اور بلا شک و شبا یہ بات اس کی شان و علمت اور غفت و منظلت پر تضالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضو کرم سے ہم سب کو ہمارے قبوں کو اور امت کو دین کی دعوت دینے کی توفیق اضاف فرمائے اور موت تک یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے روانہ ہوں وآخر دعوانا الحمد للہ رب بالآذم اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈوکٹر فضل اللہ صاحب کا بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر